السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے وہ تمام دوست جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا مجھے بہت ہی اچھے کمنٹس دیئے اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور آج کا جو ٹاپک میں لے کے آئی ہوں وہ ہے ڈیفن باقیا ڈیفن باقیا جس کو ہم ڈیمپ کین بھی کہتے ہیں اور یہ آپ اپنے گھروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کافی پاپولر ہے یہ پلانٹ گھروں میں رکھنے کی وجہ سے بھی آفیسز میں آپ اس کو ضرور دیکھا ہوگا کیونکہ اس کے کلر فل جو لیف ہیں اور جو لارڈ لیف ہیں اس کو یونیک بناتے ہیں ڈیفرنٹ بناتے ہیں ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں اور یہ ایک کیر بھی رکھیں اس چیز کی کہ جب بھی آپ ڈیفن باقیا کو جو ہے ٹریٹ کر رہے ہوں اس کی پروپگیٹنگ کر رہے ہوں کٹنگ کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ آپ کے جو گلوز جو ہیں ان کو یوز کریں کیونکہ اس کو جو ہے اس میں اندر سے ایک جو لیکوڈ سا نکلتا ہے اس سے آپ کے ہاتھوں پہ الرجی ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے اسی لیے اس کو جو ہے بچوں سے بھی دور رکھیں اور پیٹس سے بھی دور رکھیں کیونکہ یہ ان کے لیے حامفل ہے اس کی بہت سی ورائیٹیز آویلیبل ہیں ویریگیٹڈ بھی ہیں اور نون ویریگیٹڈ بھی ہیں ویریگیٹڈ میں وائٹ اور گرین ہے کریم اینڈ گرین ہے یا پھر اس کے دور لیوز ہیں وہ گرین ہیں سارے کے سارے ڈیفن باکیا کی گروت کی بات کی جائے تو اس کی گروت جو ہے بہت اچھے سے ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ اس کو انڈیریکٹ لائٹ میں رکھیں یہ لو لائٹ میں بھی بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے لیکن اس میں اس کی گروت جو ہے تھوڑی سی سلو رہے گی اگر آپ اس کو لائٹ میں رکھتے ہیں زیادہ لائٹ میں رکھیں گے تو اس کی گروت جو ہے وہ جلدی ہوگی ڈیفن باکیا کو زیادہ پانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آور وارٹرنگ مت کریں کیونکہ آور وارٹرنگ سے اس کے جو لیف ہیں وہ ییلو ہونے لگ جائیں گے اور اس کی جو سوائل ہے اس کو وقتاً وقتاً چیک کرتے رہیں دو انچ تک جو ہے اس کی سوائل ڈرائ ہونے دیں اس کے بعد آپ اس کو پانی دیں کیونکہ پانی جو ہے جب ایک مناسب مقدار میں ملے گا تو اس سے جو گروت ہے پلانٹ کی وہ اچھی رہے گی ڈیفن باکیا کو آپ پانی میں بھی لگا سکتے ہیں اور مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ ڈیفن باکیا کی گروت جو ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں بیسٹ وی جو ہے گروت کا اس کی وہ ہے تھرو سٹیمپ کٹنگ اور جس کو ہم پروپوگیٹنگ بھی کہتے ہیں تو چلیں آج میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی اباؤڈ ڈیفن باکیا کا کیونکہ ڈیفن باکیا کا میرے پاس ایک ہی پلانٹ تھا تو کیونکہ جب وہ زیادہ بڑا ہو گیا تو ظاہرہ جب ایک خاص ایج پہ جب وہ آتا ہے سٹیج پر آتا ہے تو اس کی پروپوگیٹنگ جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے اسی لئے میں نے اس کی اوپر سے جو ہے پہلے اس کی کٹنگ کی کٹنگ کرنے کے بعد جسے آپ مدر پلانٹ کہتے ہیں مدر پلانٹ جو ہے اس کو آپ نے جو ہے اس کو دوسرے کسی گملے میں لگانا ہے اور اس کی کٹنگ کرتے ہوئے جب آپ نے اس کو کاٹنا ہے اس کو تنے سے جب آپ نے کاٹنا ہے تو اس کی دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ اس میں کچھ آپ کو سپورٹ نظر آئیں گے جنہیں ہم آنکھیں بھی کہتے ہیں اور اپنی لینگویج میں کہتے ہیں تو اس کا دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے جب اس کی کٹنگ کرنی ہے تو وہ کٹنگ جو ہے اس تنے کے اندر وہ ایک سپورٹ رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس مدر پلانٹ کو جو ہے اس دوسرے پورٹ میں شفٹ کر دیا نیکسٹ آپ کے پاس جو ہے جو تنہ آپ کے پاس آیا ہے اس سے آپ کے پاس جتنی بھی گھنڈیریاں بن جائیں گی وہ آپ گھنڈیریاں جو ہے وہ اس میں مٹی میں لگا دیں اور ان گھنڈیریوں میں بھی آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اس کے اوپر جو ایک خاص نشان جو میں نے آپ کو کہا ہے وہ موجود ہونا چاہیے کیونکہ وہ وہی سے جو ہے اس پلانٹ اس نے پھوٹنا ہوتا ہے وہ وہی سے وہاں سے ہی وہ پلانٹ جو ہے نکلتا ہے اور میں نے جو لگائی تھی وہ تین میرے پاس تقریباً چھے گھنڈیریاں بن گئی تھی ماشاءاللہ کافی بڑا ہو چکا تھا وہ تو اس میں سے یہ ہے کہ تین میں نے چھے تھی تو تین میں نے ایک پلانٹ میں پوٹ میں لگائی تھی اور تین دوسرے پوٹ میں لگائی تھی تو ابھی تک تو جو ہے وہ نہیں نکلے لیکن یہ ہے کہ اس کا پروسس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے جب آپ نے ان کو مٹی میں لگانا ہے تو اوپر آپ ہلکی سی جو ہے وہ مٹی کے لیئر رکھیں تاکہ اس کو جو ہے جب وہ نکلتا ہے تو اس کو نکلنے میں جو ہے پلانٹ کو جب ہوتا ہے تو اس کو نکلنے میں آسانی ہو جب آپ گھنڈیریاں لگاتے ہیں تو اس میں تقریباً اس کو پھوٹنے میں جو ہے کافی ٹائم لگتا ہے اسے لیے پریشان مت ہوں کہ یہ جو ہے شاید آپ نے پروپوگیٹنگز کی صحیح سے نہیں ہوئی ایسا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور پانی جو ہے وہ نہ دیں پانی جو ہے اس کو بالکل بھی نہ دیں اور اس کو دھوپ میں نہ رکھیں جب بھی آپ کسی پلانٹ کی پروپوگیٹنگ کرتے ہیں کوئی کلم لگاتے ہیں بیج لگاتے ہیں تو اس کو مناسب پانی دیں یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اس کو پانی سے بھر دیں اور اس کو ڈریکٹ سن لائٹ میں مت رکھیں انڈریکٹ لائٹ میں رکھیں اس کو اور کچھ پودوں کے بیچ میں رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اید گرد سے اس کو ایک جو ہے پروپر جو ہے وہ اٹموسفیر ملتا ہے گروت کے لیے وہ بچا رہتا ہے تو جب وہ بڑا ہو جائے سنبھل جائے تو اس کے بعد آپ اس کو جہاں بھی آپ نے اس کو پروپر جگہ پہ رکھنا ہے وہاں پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ایک اور چیز جو آپ نے احتیاط کرنی ہے ڈیفن باکیا کی پروپوگیٹنگ کے دوران آپ میک شور کہ آپ نے گلوفز پہنے ہو ایک خاص پوائنٹ پہ ایک خاص سٹیج پہ آکے ڈیفن باکیا میں جو ہے ایک فلاور بھی لگتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ لگے لیکن سم ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے یہ میرے ٹیرس گارڈن سے لی ہوئی پکچر ہے ڈیفن باکیا کی اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیفن باکیا میں فلاور بھی لگا ہوا ہے یہ فلاور جو ہے اس نے دیا ہے اور کیونکہ ڈیفن باکیا پہ بہت کم چانس ہوتے ہیں کیونکہ ڈیفن باکیا کی جو فلاورنگ ہوتی ہے وہ بہت ریئر اور انپریڈکٹیبل ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بھی ڈیفن باکیا میں فلاور جو ہے وہ لگے تو اسی لیے ڈسپوائنٹ نہ ہو وہ فلاور کے بغیر بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کا جو فلاور ہوتا ہے وہ پیس لیلی سے مشابت رکھتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے ڈیفن باکیا کی کی بات کی جائے لائٹ کے حوالے سے تو موسٹ جو ڈیفن باکیا ورائٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ان کے لیے سوٹیبل جو ہے وہ ہے برائٹ انڈریکٹ لائٹ اور اس پلانٹ کو جو ہے انف لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو کیپ ایٹس ویری گیٹڈ فوائلچ کے لیے تو اسی لیے کوشش کریں کہ اس کو انڈریکٹ سن لائٹ میں رکھیں اور جیسا کہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی اپنے جو ٹیرس میں کیونکہ پلانٹس رکھیں ہوئے ہیں جتنی میرے پاس سپیس ہے اس کے حساب سے تو اس میں یہ ہے کہ میں نے اس کو جو بالکل شیڈ کے نیچے ہے یہ اس کو بالکل بھی جو ہے ڈیریکٹ سن لائٹ نہیں ملتی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گروت کتنی ماشاء اللہ سے اچھی ہو رہی ہے اور اس کی کلر دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے اور بہت اچھے سے یہ گرو کر رہا ہے تو اسی لیے اس کے لیے برائٹ انڈریکٹ سن جو لائٹ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اب بات کرتے ہیں اس کی مٹی کی اور وارٹرنگ کی وارٹرنگ کی میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس میں وارٹرنگ کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے پانی کو اس کی مٹی کو ضرور چیک کرتے رہیں سوگی نہیں ہونی چاہیے مویسٹ ہونی چاہیے اور جو مٹی ہے وہ ویل ڈرینڈ ہونی چاہیے ڈیفن باقیہ کی اگر اس کی فرٹیلائزر جو اس کو چاہیے ہوتے ہیں ہاؤس پلانٹ فرٹیلائزر جو ہیں وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں جو آپ گھروں میں بناتے ہیں کچن ویسٹ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے جو بناتے ہیں وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں جیسے کہ ایک شل ہے پتی ہے دے سکتے ہیں فرٹیلائزر ہوم میٹ بھی ہو سکتا ہے باقی جو آپ کیمیکل والا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ جو گھر میں بناتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے ڈیفن باقیہ کی بھی کافی اقسام ہے جیسے کہ ایک ہے ڈیفن باقیہ سگین ڈیفن باقیہ سگین جو ہے کافی پاپولر ہے اور اکثر آپ کو سٹورز پہ اویلیبل بھی ہوگا اس کی جو گروتھ ہے وہ تقریباً اپ ٹو ٹین فیٹ ٹال ہوتا ہے یہ اور اس میں جو اس کے لیف کا جو کلر کمبینیشن ہے وہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ اس میں گرین ییلو اور کریم کلر کا کمبینیشن ہوتا ہے نیکسٹ فرائیٹی ہے ڈیفن باقیہ مکیولاتا اور اس میں بھی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کمبینیشن جو ہے وہ گرین اور کریم کلر کا مکسچر ہے اس کے لیف میں اور نیکسٹ فرائیٹی ہے ڈیفن باقیہ ایمونہ ایمونہ جو ہے یہ ایک لارج فرائیٹی ہے اور اس کے جو لیف کا سائز ہوتا ہے وہ تقریباً بیس انچ ہوتا ہے اور گروہ جو کرتا ہے یہ سکس فیٹ ٹال کرتا ہے تو ای ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بسند آئی ہوگی اور پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور انفرمیٹیو چیزیں ہیں ان کو ضرور اپنے ایدگیت ضرور شیئر کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ